نحمد ہوا نسلی علی رسولِ حل کریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبرک وطلع آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خواب میں گاجر دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں گاجر دیکھنے کی تقریباً پانچ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں گاجر دیکھنا گاجر کھانا خواب میں پکی ہوئی گاجر کھانا خواب میں گاجر کا سالن کھانا خواب میں گاجر کا مربع یا حلوہ کھانا خواب میں گاجر گوشت میں پکی ہوئی کھانا یا خواب میں گاجر بھونی ہوئی کھانا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گاجر دیکھنا غم اور اندیشہ ہے اگر کوئی شخص خواب میں گاجر کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور دکھ میں مبتلا ہوگا رنج اور فکر میں پڑے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں گاجر کا سالن کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص محنت اور مشکت میں پڑے گا فکرِ ماش زیادہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں گاجر کا مربع یا حلوہ کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور دکھ سے نجات پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں گاجر گوشت میں پکی ہوئی کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کو فیدہ حاصل ہوگا جو رنج اور سختی سے حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں بھونی ہوئی گاجر کھاتا ہے تو یہ خواب بھی خواب دیکھنے والا شخص کے لئے اچھا نہیں ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ